ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آله و اصحابه الذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یصلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ و اصحابکہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روحل انفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و عم نوالوہو و تمہ برہانوہو و زم شانوہو و جل ذکروہو و عز اسموہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلیہ و اصحابہ و بارک و سلم کے دربارے گہر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے خلیفة الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے جو ہمارے موضوعات چل رہے ہیں آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ایک رافضی سے مناظرہ کیا اس کا موقف تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سے افضل ہیں یہ موقف تھا رافضی کا اس کی دلیلوں کا جواب دیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخ میں مناظرہ جعفر صادق کے نام سے مشہور ہے اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے سال لاہور میں ایک سیمینار میں بیان کیا تھا اور آج اختصار کے ساتھ انشاءاللہ مکمل بیان کریں گے اور جمعے پر میری معلومات کے مطابق پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ کسی مسجد میں یہ موضوع بیان ہو رہا ہے اور مناظرہ کے دلائل سے واقعی پتا چلتا ہے کہ امام جعفر صادق کی دلیلیں ہیں اور ہمیں قرآن مجید میں صادقین کی سنگت کا حکم ہے کہ صادقین زندہ ہوں تو پھر ویسے ان کی مجلس میں بیٹھو ان کی باتیں سنو ان کے رستے پر چلو اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کے نظریے کے ساتھ رہو تو اس بنیاد پر امام جعفر صادق اگرچہ آپ کے خطبات اور بھی ہیں مثلا یہ تحذیب الکمال فی اسمائر رجال اس کی تیسری جلد کے اندر امام جعفر صادق کے جو خطبات ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہیں اور سنت کے ساتھ ہیں اس طرح زہبی سے یہ رعا من نوبلہ کے اندر انہوں نے بھی آپ کے خطبات کا ذکر کیا ہے سند کے ساتھ اگر یہ خصوصی آپ کا مناظرہ ہے امام جعفر صادق جو امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق کا مناظرہ جو ہے اس کی بھی سند ہے یعنی یہ نہیں کہ اچانک کئی خلا سے ہم نے آسل کر لیا یعنی امام جعفر صادق کے مناظرہ کی بھی سند ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ مناظرہ کون پاس تھا کس نے سنا ان سے کس نے سنا اور پھر آگے جب یہ کتابی شکل میں آیا تو پھر اس کے جو کلمی نسخے تھے ان کی ساری گواہیاں ہیں کہ وہ مخطوطے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں اور کس انداز میں ان کے مزامین ہیں ہر ایک مخطوطے کے لحاظ سے علیدہ علیدہ اس کے دلائل اور شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں امام جعفر صادق کے دلائل کو محفوظ کرنے کے لحاظ یعنی اس لئے میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی اس سلسلہ کے اندر مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ جو کہا ہے اس کی سند کیا ہے تو سند اس کی ہمارے پاس موجود ہے اور جو مخطوطات ہیں ان کے اکس بھی مثلا یہ جو ترکی میں اس کا مخطوطہ ہے اس کا پہلا صفحہ یہ ہے اور ایک مخطوطے کا یہ ہے ایک مخطوطے کا یہ ہے یعنی یہ کلمی نسخیں جب تک لکھے جاتے تھے یہ مختلف مخطوطات ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فردہ علیہ السلام تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلام کا جواب دیا فقال الرجل یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ مناظرہ یوں نہیں تھا کہ جیسے کوئی ڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہو اور پھر مناظرہ آیا ہو شروع ہوا ہو سائل کی شکل میں وہ بندہ آیا اور اس نے کہا اے ابن رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ یہ بتائیں من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری انسانیت میں یعنی نبیوں کے بعد آپ کی امت میں اور ساری امتوں میں نبوت کے بعد کون سب سے افضل ہے یہ سوال تھا فقال جعفر الصادق ابو بکر اس صدیق رضی اللہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ نے حضرت اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لیا جو کہ امت کا اجمائی اقیدہ ہے اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے یعنی ویسے تو یعنی اتنی بڑی شخصیت کا کہنا خود ہی ایک دلیل ہے آج ہم کسی کو بتانے کے لیے مسئلہ یہ دلیل دیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں تو وہ خود ایک دلیل ہے لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے قال قولہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس آپ نے پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروگے تو اللہ ان کی مدد کرے گا جب کافروں کی شرارتوں سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا ہجرت کے لئے یہ پوری آیت پڑھی حضرت امام جحفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں نے اور پھر اس سے دلیل پیش کی آیت سے دلیل کیسے پیش کی کہا یکون افضل من اسنین اللہ سالس ہما وہ تین جن میں سے تیسرا اللہ تھا تو باقی دو میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر صاحب سے افضل ہیں چونکہ یہ حدیث ہے کہ جب غار پر دشمن آگئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب تشویش کا اظہار کیا کہ اب کیا بنے گا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابو بکر ان دو کو کیا خطرہ ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہے اس کی طرف اشارہ تھا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی دلیل کا اس پر انشاءاللہ میں پوری شرع لکھوں گا اب یہ فرمایا کہ تم سوچو کہ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اب ساری مخلوقات میں یعنی یہ جو پوری امت ہے اس کے لحاظ سے دیکھو کہ ان دو میں پھر ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور یقینا آپ کے ہمپلہ تو نبی و رسول وں میں بھی کوئی نہیں تو آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے تو یہ منفرد دلیل ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تیسری ذات نہ حضرت عمر کی ہے نہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ہے نہ حضرت مول علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے نہ حضرت عثمان دوسری رسول اکرم صلی اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حل یکون افضل من ابی بکر الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دو میں سے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں باقی ساری امت جو ہے وہ بعد میں ہے فقال لہ رافضی رافضی نے اپنی دلیل پیش کی یعنی وہ پورا اپنے موقف کی تیاری رکھتا تھا اس نے کہا کہ نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ جو ہیں آپ سب سے افضل ہیں کیوں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کے بستر پر سونا ہجرت والی رات یہ بہت بڑا کام تھا کیونکہ کفار نے حملہ کرنا تھا اور اس بستر پہ حملہ ہونا تھا اور اس گھر کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بغیر جزہ فضا کے یعنی بغیر کسی گبراہت کے بڑے اتمنان کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ کہ جنہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا حالانکہ سارے مشرقین نے حملہ کرنا تھا تو یہ دلیل ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سب سی افضل ہے فقال لہو جعفر وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ مَعَن نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اجزی ولا فضل ادھر سرکار کی چار پائی تھی ادھر خود سرکار تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بغیر کسی گبراہ ہٹ کے بڑے سکون کے ساتھ بڑے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لہٰذا ان کا مقام بڑا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ گھر سے جب پتا چلے گا کہ سرکار ادھر نہیں ہیں تو پھر سرکار کے لئے تو وہ سب کچھ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ فضا کے بغیر تھے تو صدیق اکبر بھی جزہ فضا کے بغیر تھے اس رفضی نے کہا کہ امام جعفر صادق اللہ تو کچھ اور کہتا ہے تم اور کہتے ہو تم کہتے ہو کہ وہ ساتھ تھے یعنی ساتھ تو تھے لیکن تم کہتے ہو جزہ فضا کے بغیر ساتھ تھے تو اللہ تو اور کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے کہ حزن نہ کرو تو پتا چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو تو اس وقت حزن میں تھے غم انہیں لاہق تھا اور مولا علی جزہ فضا کے بغیر تھے یعنی گبرہ ہٹ کے بغیر تھے اور صدیق اکبر کا گبرہ ہٹ میں ہونا یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ جزہ فضا کے بغیر تھے اس نے کہا فلم یکن ذالک الخوف جزہ تو یہ جو خوف تھا ان کو کیا یہ جزہ نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ جو حزن تھا یہ جزہ فضا نہیں تھا کیوں لئن الحزن غیر الجزے والفضے جزہ فضا اور ہے اور فکر مند ہونا اور ہے کہا نحزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و لا یدان بدین اللہ فکان حزن لا دین اللہ و لا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انہیں جو غم لاحق تھا وہ غم کس چیز کا تھا غم غم تھا گبراہت نہیں تھی پی سبری نہیں تھی کہ اب اپنا مسئلہ کوئی ہو انہیں غزن تھا جزہ فضا نہیں غزن تھا اور غزن کس چیز کا تھا کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماذ اللہ شہید ہو جائیں کیونکہ دشمن تو کچھ کم نہیں کریں جب پہنچ جائیں گے اور اب آگئے ہیں دروازے پر غار کے موں پر اس دین کا پھر کیا بنے گا ابھی تو سارا قرآن بھی نہیں اترا ابھی تو سارا دین سرکار نے پہنچا ہی نہیں ہے ابھی تو مدنی زندگی شروع ہونی ہے ابھی سارا معاملہ باقی ہے تو کیا بنے گا فَكَانَ حُزْنٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعَلَى نَبِيِ اللَّهِ فرما ان کو حُزن تھا جزا فضا نہیں تھا حُزن تھا اور حُزن کس چیز تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نقصان نہ پہنچے کہ پوری امت کی امانت میرے پاس ہے قیامت تک کے غلاموں کو جواب میں نے دینا ہے اور صرف میں واحد نمائندہ ہوں امت کا جو اس وقت ساتھ ہوں یہ وہ محبوب ہیں جن کے لیے کروڑوں قیامت تک جان دینے کو تیار پھریں گے لیکن اس وقت تو صرف میں ہوں ساتھ تو اگر کوئی بال بھی بیکہ ہو گیا تو کیا بنے گا یہ ان کو تشویش تھی اپنا تو نے خطر ہی کوئی نہیں تھا اپنے بارے میں کوئی ان کو تشویش نہیں تھی نہ کوئی گبرائے ہوئے تھے کیفا وقد السعت ہو اکسر ممیعت حریش ان فرمایا یہ تو وہ ہے نا کہ جنہیں سامپ نے سو سے زائد ڈنگ مار دیئے تھے اکسر ممیعت فرما سو سے زائد جم ڈنگ لگے فما کال حس ایک ڈنگ پر بھی انہوں نے سی نہیں کی فما کال حس وَلَا نَعْف فرما سو ڈنگ کھا کے ایک بار بی سی نہ کریں تو پتہ چلا کہ بندہ دلے رہے اور گبرہ ہٹ کوئی نہیں اور بڑے اتمنان سکون سے ساتھ دے رہے ہیں وہ جو حزن تھا وہ تب ہوا جب دشمن غار کے موں پہ آئے تو وہ اپنے بارے میں نہیں تھا اپنا ہوتا تو سامپ کے ڈنگوں پر ہی رو پڑتے اپنا ہوتا تو اس وقت ہی وہ جو احتجاج کر رہا تھا دنگ مار کے ایڑی ہٹاؤ تو سو میں سے کسی ایک بار بھی ایڑی ہٹا لیتے ایڑی نہیں ہٹائی اپنی جان کی فکر نہیں تھی فکر دین کی تھی فکر رسول اللہ صلی اللہ کی تھی لہٰذا فرمایا سات بھی تھے ڈنگ بھی کھا رہے تھے سی بھی نہیں کر رہے تھے اب جب اس دلیل پر رافضی لا جواب ہوا قال رافضی فإن اللہ تعالی قال اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کہ تمہارا ولی اے مسلمانوں تمہارا ولی یعنی مددگار اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر وہ جو ایمان لائے اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکاة دیتے ہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ حالتِ رَكُوع مِن قَالَنَّ نَازَلَ فِي عَلِي ابن عبی طالب کہ یہ آیت حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہی نَ تصدق بِخَاتَ مِهِ وَهُوَ رَاكِعُونَ جب وہ رکوع کر رہے تھے تو سائل آ گیا اس نے سوال کیا تو انہوں نے حالتِ نماز میں ہی انگوٹھی اتار کے پھینک دی ہی نَ تصدق بِخَاتَ مِهِ وَهُوَ رَاكِعُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ وَسَلَّم الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي جَعَالَهَ فِيَّا وَفِي اَهْلِ بَيْتِ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اتنی بڑی صفت میرے اور میرے اہلِ بیت کو عطا فرمائی ہے تو یہ دلیل رافضی نے دی کہا کہ اللہ اللہ کے رسول اور آگے پھر واللذین آمانو یہاں مولا علی تیسرے نمبر پر واللذین آمانو وہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کی اور پھر رکوع کے اندر انہوں نے زکاة دی اب اس کی ایک تفصیل علیدہ ہے کہ واللذین آمانو جمع کا سیگہ ہے اور صرف ایک ذات کے بارے میں نہیں اور اس پر بھی آئیمہ نے کہا کہ جب امام جعفر صادق نے سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جن میں کامل صفت ہیں ایمان والوں کی ان کے بارے میں ہے تو کسی نے کہا کیا مولا علی کے بارے میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا تو مولا علی بھی تو کامل صفت مولا علی مومنوں میں ہی شمار ہوتے ہیں یہ پانچ چھے اہمہ تفسیر نے سنت سے ان سے روایت کیا لیکن یہاں آپ نے اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے جو تم دلیل دے رہے ہو لیکن اس صورت میں جو اس سے پہلی آیت ہے وہ اس سے بڑی ہے یعنی اس میں جس کی شان بتائی گئی ہے وہ شان بڑی بتائی گئی ہے ویسے تو آیات آپس میں برابر ہیں یعنی اس میں جو فضیلت ہے وہ بڑی فضیلت ہے اور وہ فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کون سی آیت یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم من دینی فصوف یعت اللہ بقوم یحبهم ویحبون فرماک وکان الارتداد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہا گیا کہ مرتدو تم مرتد ہو جاؤگے تو اللہ وہ قوم لائے گا تمہارے مقابلے میں یحبهم کہ رب ان سے پیار کرتا ہے ویحبونہو وہ رب سے پیار کرتے ہیں وہ محب خدا بھی ہیں محبوب خدا بھی ہیں نس قرآنی کے لحاظ سے کہتے ہیں وَكَانَ الْاِرْتِدَادُ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات سرکار کی حیات میں تو تھی نہیں چونکہ جو مرتد ہوئے سرکار کے بعد مرتد ہوئے سرکار کا جب ویسال ہو گیا تو مرتد ہوئے ارتدت الارب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَجْتَمَاتِ الْكُفَارُ بِنْهَاوَنْ یہ جو ایران ایراء کا باڑر ہے یہاں وہ شہر ہے نہاون یہاں کافر اکٹھے ہوئے وَقَالُوا اَرَّجُلُ الَّذِي كَانُوا يَنْتَسِرُونَ بِهِ قَدْ مَاتَا ان مسلمانوں کا جو سہارا ذات تھی وہ تو فوت ہو گئے یعنی یہ کافروں کا بھی اقیدہ تھا يَنْتَسِرُونَ بِهِ کہ جن کی وجہ سے انہیں فتح ملتی تھی وہ نہیں رہے اب دنیا پر وہ تھے دلیل فتح کی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو نہیں رہے دنیا میں اور ارتداد کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ رہے تھے امیر المومنین کچھ نرمی کرو ابھی صرف ان سے نمازی قبول کرلو زکاة نہیں دیتے تو نہ دیں کچھ وقت اس طرح گزارا کرو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے کیا کہا امام جعفر صادق آگے آیت کس کے بارے میں ہے اور کیوں ہے کہتے ہیں انہوں نے کہا لَوْمَانَعُونِي اِقَالَ مِمَّا كَانُوا يُوَدُّونَهُ الٰى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهُ زکاة پوری دینا اور زکاة پوری نہ دینا ان کا یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں اگر زکاة کے جانور کی رسی بھی جو پہلے دیتے تھے جانور دے کے رسی بھی نہیں دیں گے تو میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا اور پھر یہ اگلے جملے صرف اس مناظرہ میں ہی نظر آئے جو امام جعفر صادق نے دلیل میں کہا کہ کیا کہا فراللہ قاتلتهم علیہ میں ان کے خلاف مرتدین کے خلاف لڑوں گا ادھر ان کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ نبی نہیں رہے اب یہ لڑ نہیں سکتے یہ کہتے ہیں لَقَاتَلْتُهُمْ میں لڑوں گا مرتدین کے خلاف وَلَا وِجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَوْكِ وَالشَجَرِ وَالجِنِّ وَالْعِنْسَ فرما اگر مرتدین اتنے ہوں کہ جتنی تعداد کائنات میں پتھروں کی ہے اگر مرتدین اتنے ہوں یعنی ان کے ساتھ مزید کفر مل کے جتنی تعداد کائنات میں ڈھیلوں کی ہے الْحَجَرْ وَالْمَدَرِ وَالشَوْكِ وَالشَجَرْ جتنی تعداد کانٹوں کی اور درختوں کی ہے جتنی تعداد جنوں انسانوں کی ہے اگر یہ سب ملک مرتدین کے ساتھ اکٹے ہو کے مقابلے کے لیے نکلیں لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي کابو بکر اکیلا ان کے خلاف لڑے گا لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي یعنی اس میں یہ تأثر دیا کہ تم میں یہ کوئی نے سمجھے کہ تم نہ چلے تو میں پالیسی نرم کروں گا فرمایا یا عمر مالکا جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام عمر کیسی ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو جاہلیت میں تو تم بڑے دلیر ہوتے تھے اب تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو قَتْتَمْتْدِين دین پورا ہوا وَنْقَتَلْوَحْي وَحْي بند ہوئی فرمنا صدیق میں جب تک جان ہے یہ دین میں کمی نہیں آنے دے گا یہ بول رہے ہیں امام جعفر صادق رفضی کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا جتنے جن ہیں اتنے آ جائیں جتنے پتھر ہیں اتنے آ جائیں لوگ جتنے ڈھیلے ہیں جتنے درخت ہیں جتنے درختوں کی شاکھوں پہ کانٹے ہیں اتنے آ جائیں اور تم میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ نکلے لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي میں پھر بھی اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں گا انہیں چھوڑوں گا نہیں تو اس بنیاد پر وَقَانَتْ هَاظِهِ الْآَيَاتُ اَفْضَلَ لِعَبِي بَكَرِ کہا وہ جو باد والی ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَالِي اس سے یہ اس سے جو پہلے ہے اس میں شان بڑی بیان کی گئی ہے اور جس کی بیان کی گئی ہے وہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہے اب اس کا بھی رافضی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ آگے منتقل ہوا اور یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مناظرے کی اسطلاح میں ارخائے انان کسی کی باغیں ڈیلی چھوڑنا ویسے تو ہو سکتا تھا کہ آپ کہتا ہے نہیں پہلے یہاں آپ فائنل کر مان گیا ہے مان گیا ہے آپ نے اس کو یہاں رکنے کی بجائے کہا کہ چلو جہاں تک جاتا ہے اس کو جانے دو اس نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اپنا رات اور دن کے وقت ظاہری طور پر بھی اور چھپ کے بھی دن رات خفیہ اعلانیہ کہا نازلت فِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت ہے ان کی شان کتنی ہے کَانَ مَا هُوْ أَرْبَوْ دَنَانِیرِ ان کے پاس چار دینار تھے فَأَنْفَقَ دِنَارًا بِاللَّيْلِ ایک رات کو دے دیا اللہ کے رستے میں وَدِنَارًا بِالنَّهَار دوسرا دن کو دے دیا وَدِنَارًا سِرًا ایک پردے میں دے دیا وَدِنَارًا اَلَانِيَةً ایک لوگوں کی ترغیب دینے کے لیے سب کے سامنے اللہ کے رستے میں دے دیا فَنَازَلَتْ فِي هَذِلْ آَيَا تو آپ یعنی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت اتری یہاں وہ افضل ہیں ساری امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فَقَالَ لَهُ جَعْفَر علیہ السلام لِعْبِي بَكْرِن رضی اللہ عنہ افضل من حازہی فِي القرآن امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رب نے جو آیت نازل کی ہے اس میں اس سے کہیں بڑھ کے فضیلتوں کا ذکر ہے اور اس آیت بنیاد پر پھر تغلیباً آیت کو ہی افضل کہہ دیا کیسے فرما وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنصَا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَالتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا کہا سب سے پہلے تو رب نے بات قسم اٹھا کے شروع کی وہاں قسم نہیں یہاں قسم ہے اگرچہ اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ مضمون بیان کرنا کتنا ضروری سمجھا کہ قسم اٹھائی رب زلجلال نے کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَالتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا کہ جس نے مال دیا اور متقی بنا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور حُسْنَا کی جس نے تصدیق کی یہ کون ہے کہا یہ پوری صورت دیکھو اور اس صورت میں جو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے وہ لفظ دیکھو اور یہاں دوسرا کوئی نہیں جس کے لیے یہ رب زلجلال نے فرمایا ہو اور آیت پڑھ کے ساتھ ابو بکرن کہہ کے جو ضمیر تھی وہ ظاہر کرتے گئے کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا کون ہے ابو بکرن فَاسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَا ہم ان کے لیے آسانی کریں گے یسرا کے لیے وہ کون ہے ابو بکر وَصَيُّ جَنَّةُ بُحَلْ أَتْقَى جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ جو سب سے بڑے پریزگار ہیں کون ابو بکر اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّى جو اپنا مال دیتے ہیں اسلام کے لیے اور دل کو مزید نرانی کرتے ہیں کون ابو بکرن وَمَالِ أَحَدٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى یہ جو مال ہر موقع پہ وہ اٹھا کے لے آتے ہیں اللہ کہتا ہے اس لیے نہیں کہ پہلے کوئی کھا چکے ہیں اور اب واپسی کر رہے ہیں فرما ان پہ کسی نے مالی طور پر کوئی احسان نہیں کیا تھا یہ پھر بھی مال اللہ کے رستے میں دے رہے تھے اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى یہ صرف اللہ کی رزا کے لیے یہ کون ہیں ابو بکر وَلَا سَوْفَ يَرْضَى فرما یہ راضی ہو جائیں گے اب اس کی وضاحت وَلَا سَوْفَ يَرْضَى ابو بکر چونکہ پچھلے جمعے اس آیت کی وضاحت میں گفتگو ہوئی اب یہ مناظرے کی دلیل کے طور پر جو انہوں نے وضاحت کی کہتے اَن فَقَ مَالَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمِ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا کتنا تھا اربعین الفن چالیس ہزار آگے یہ ذکر نہیں یہاں پر کہ درم یا دینار حَتَّى تَجَلَّلَ بِالْعَبَائِ اتنا دیا اللہ کے رستے میں اتنا دیا اتنا دیا یہاں تک کہ پھر پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا بوری پہن لی تَجَلَّلَ بِالْعَبَائِ فَحَبَتَى جِبْرِيلُ علیہ السلام ایسی صورتحال میں جِبْرِيلِ علیہ السلام اترے فَقَالَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَالَى يُقْرِوكَ السَّلَامِ محبوب اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے وَيَقُولُ اِقْرَى عَلَى عَبِي بَكْرٍ مِنِّ السَّلَامِ رب فرما رہا ہے میرے محبوب ابو بکر کو بھی میرا سلام کہہ دو یہ امام جعفر صادق آیت کی وضاحت کر رہے ہیں وَقُلَّهُ عَرَاضٍ أَنْتَأَنِّي فِي فَقْرِكَ حَاذَا سب کچھ دین کو دے کر بوری پہن کے اس حالت میں بتاؤ راضی ہو اس فقر میں یعنی وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے لیکن جِبْرِيل کو بھیج کے سرکار کے ذریعے سے پوچھ رہا ہے وَلَا صَوْفَ يَرْضَى کی تفسیر تب سمجھائے گی کیا اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے ایک بار دے بیٹھتا ہے دو بار یہ ہر بار دیتے ہیں اور اب اتنا دے چکے کہ بوری پہنی ہوئی ہے تو کیا دل میں خیال تو نہیں آتا کہ کیوں سارا دے دیا یہ سب کچھ دے کے اس حالت میں کیا تمہارے دل میں خوشی ہے یہ پوچھا ربِ ذُلْجَلَال نے جو دلوں کے بھید جانتا ہے عَرَاضٍ أَنْتَأَمْسَاخِرٍ راضی ہو یا نَرَاضُ فَقَالَ اَسْخُتُ عَلَى رَبِّ عَزَّوَجَلَّا او ابو بکر اور نَرَاضٍ رَب سے ہو یہ کیسے ہو سکتا اَسْخُتُ عَلَى رَبِّ عَزَّوَجَلَّا کہ یہ کیسا مجھ سے سوال ہے میں کیسے نَرَاض ہو سکتا ہوں امام جعفر صادق کہتے ہیں تین بار انہوں نے یہ نعرہ لگایا سوال کے جواب میں میں راضی ہوں رب سے میں اپنے رب سے راضی ہوں فرمایا اس پر اللہ نے یہ آیتیں اتاری تھی اللہ نے وعدہ کیا جنت میں بھی ہم تجھے راضی کریں گے کہا وہ بھی شان ہے لیکن جو بڑے ہیں ان کی بڑی شان ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ رافضی کو دلیل دے رہے ہیں اب پھر اس پر وہ نہیں بولا اگلی دلیل قال الرافضی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى يَقُولُ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آیات سے دلیل دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم کئی بار یہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں ہیں اللہ کو پیارے ہیں تو پھر ہی وہاں ہیں وہ جو مسلط ہیں ادھر یہودی ادھر آلِ سعود ادھر آلِ یہود تو پیارے ہیں تو پھر ہی تو حرم ان کے پاس ہے اللہ کو پیارے ہیں تو پھر ہی تو مدینہ منورہ مسجد نوی ان کے پاس ہے اس پس منظر میں دلیل مشرقین نے مکہ نے دی تھی تو رب نے یہ آیت نازل کی تھی اب تو انشاءاللہ ویسے ہی خلافت عثمانیہ آنے والی ہے اور دو ہزار تئیس وہ جو یہود کی گود میں بیٹھ کے کعبے کی پاسبانی کا کنسپٹ تھا اور سرزمین حجاز کے اڈے یہود کو دے کر امریکہ کو دے کر جو یاریاں نبھانے کا دور تھا گزر رہا ہے فلسطینی روزانہ جنازے اٹھائیں اور یہ انہی کے لئے دوستیاں رکھیں ادھر کشمیر میں مودی خون بہائے اور وہ اس کو میڈل پہنائیں سب سے بڑا بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے لوگ کہتے ہیں رب کو پیارے ہیں تو پھر ہی تب ہی اس لیے ہے ہم نے کہا کیا وہ یہود بھی پیارے ہیں جو قبل اول ان کو دیا ہوا ہے تو یہ قبضہ پیار کی دلیل نہیں ہے تو اس وقت کہا تھا ابو جال کے ٹھولے نے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں تو وہ جنہیں کہا اللہ کا گھر تو ہمارے پاس ہے ہم حجیوں کو پانی پلاتے ہیں جو بھی جاہلیت کا ان کا اپنا پہلے کنسپٹ تھا حج کا مسجد حرام کی کوئی اینٹ لگانے والی ہو تو ہم لگاتے ہیں متولی ہم ہیں تو انہیں کہا ہم اللہ والے ہیں یا یہ دور بیٹھے وہ مدینہ منورہ میں وہ اللہ والے ہیں وہ اپنا یعنی قربے کعبہ اپنے برحق ہونے کی دلیل بنا رہے تھے مشرقین مکہ جیسے آج کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں اللہ نے یہ آیت نازل کی جو امام جعفر صادق کے مقابلے میں رفضی اپنے موقف کے لیے پیش کر رہا تھا آیت پہلے ذہن میں رکھو کہ رب نے کہا تم اینٹیں لگا کے تم پانی پلا کے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو کلمہ پڑھ کے حاصل کیا جاتا ہے مسئلہ ابی طالب کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آیت مرشد اور رہنما ہے نیکی کا میٹر چلتا ہی تب ہے جب ایمان ہو اور ایمان کے بغیر نیکی نیکی قرار نہیں پاتی اجعلتم سقایت الحاج کیا حاجیوں کو پانی پلانا و امارت المسجد الحرام اور مسجد حرام میں اینٹیں لگانا اس کی تعمیر کرنا کمن آمنا باللہ والیوم الاخر کیا یہ باتیں اللہ کو ایک ماننے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے فرشتوں کتابوں کو ماننے آخرت کے دن کو ماننے کے برابر ہو سکتی ہیں یعنی اللہ تعالی استفہام انکاری کر رہا ہے یعنی نہیں ہو سکتی اجعلتم سقایت الحاج کہ تم نے مکہ کے مشرکوں تم نے بنا لیا ہے امارت مسجد حرام کو اور حاجیوں کے پانی پلانے کو تم نے ایمان کے برابر ٹھہرایا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے تم جتنی بھی اپنی طور پر نیکیاں کر لو کہ ہم اللہ کے گھر میں آوے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اللہ نے فرما یہ کوئی نیکی نہیں نیکی تب ہوگی جب میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے یہ مشرکین نے مکہ کے مقابلے میں آیت مطری کمن آمنا باللہ اب یہ رافضی کہتا ہے کہ کمن آمنا باللہ نازلت فی علی علیہ السلام کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی شان میں اتری تھی کہ رب نے کہا مشرکین مکہ کو کہ تم پاس رہ کے کعبے کے تم علی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ دور بیٹھے ہیں چونکہ وہ دولت ایمان سے مالا مال ہیں اور تمہارے دل میں کفر و شرک ہے تم کعبے کے پاس بیٹھ کے کعبے کا وہ نور نہیں لے سکتے جو مولا علی دور بیٹھ کے نور لے رہے ہیں نازلت فی علی علیہ السلام فقال لہو جعفر علیہ السلام لِعَبِي بَكْرٍ مِسْلُحَا فِي الْقُرَانِ کہا قرآنِ مجید میں اسی کی مثل تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے وہ آیت تم کیوں نہیں پڑھتے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَلَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا یہ آیت پڑی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ آپس میں برابر نہیں ہیں یعنی دو طرح کے صحابہ ہیں ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ گئے ایک وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ گئے ہیں وہ بھی صحابی ہیں پہلے بھی صحابی درجے میں برابر نہیں لیکن ایک بات میں برابر ہیں کسم جنتی ہونے میں فَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا کُلَّا خَا فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں ان میں سے ہر ہر سے رب نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے اور اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّ الْحُسْنَ بھی نہیں آئے گی جو ہزاروں میل دور جا رہی ہوگی یہ آیت پڑھ کے اب اس پر لفظ سنو پھر پتا چلے کہ آج اہلِ بیت کی عقیدے پر کون ہے اہلِ بیت کے مشن پر کون ہے اہلِ بیت کا باغی کون ہے اور فرما بردار کون ہے وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق وہ پہلے بندے ہیں اولیت افضلیت کا چونکہ مناظرہ تھا سب سے پہلے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں پر نشاور کیا وَأَوَّلَ مَنْ قَاتَلَى سب سے پہلے جس نے سرکار کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور جہاد کیا وَأَوَّلَ مَنْ جَاهَدَى سب سے پہلے مجاہد اسلام کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں وَقَدْ جَاءَ الْمُشْرِقُونَ یہ وہ دلیل ہے جو مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سوال کے جواب میں پیش کی تھی جب آپ نے فرمایا اَخْبِرُونِ مَنْ اَشْجَأُ النَّاس لوگوں بتاؤ سب سے بہدر کون ہے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ البدایہ وَنْنِحَایہ میں ہے تاریخ الخلافہ میں ہے کہا انتا ام علی آپ ہیں سب سے بہدر کہا اَشْجَأُ النَّاسِ عَبُوْ بَقْرِن سب سے بہادر عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام جعفر صادق بھولے نہیں اپنے بڑوں کا سبق اسی پر آپ نے فرمایا کہ مشرق مکہ کے آگئے یعنی اس وقت اتنا کنٹرول تھا کہ کوئی رستہ بھی پوچھتا تھا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے انہوں نے حملہ کیا فَدَارَبُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا یہاں تک کہ سرکار کے پیکرِ پرنور سے خون بہ نکلا وَبَالَغَ أَبَا بَقِرٍ الْخَبْرُ ابو بکر ساتھ نہیں تھے مگر خبر پہنچ گئے فَأَقْبَلَ يَعْدُو فِي تُرُوكِ مَكَّةَ ابو بکر دوڑتے آگئے مکہ کی گلیوں میں يَكُولُ وَيْلَكُمْ او تم تباہ ہو جاؤ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللَّهِ اس محبوب سے تم لڑائی کر رہے ہو جو تم ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں وَقَدْ جَاعَكُمْ مِنْ رَبِّيَكُمْ یہ اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں جس پر مولا علی نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ یَدْرِبُ حَازَ وَيُتَلْتِلُ حَازَ کہ کسی کو مکہ مارا کسی کو تھڑا مارا یعنی پاؤں سے بھی کافروں کو مارا سرکار سے پیچھے اٹھانے کے لیے اور سرکار کا بدلہ لینے کے لیے اور امام جعفر صادق کہتے ہیں وَآخَذُوْهُ عَبَا بَكْرٍ جب اکیلے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راج ان کا تھا سرکار کو چھوڑ کے انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لیا فَدَرَبُوْهُ حَتَّى مَا تَبَيَّنَ اَنْفُهُ مِنْ وَجَئِ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ صدیق اکبر کے رخصار اور ناک کا فرق ختم ہو گیا یہ امام جعفر صادق دلیل دے رہے ہیں حَتَّى مَا تَبَيَّنَ اَنْفُهُ مِنْ وَجْهِ یعنی سارا چہرہ اتنا سوج گیا اُبر گیا کہ درمیان میں ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا آج دھومے کے مارے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دو گھڑیاں غار میں بیٹھے تھے تو کیا کیا تھا آلِ نبی سے پوچھو کہ کیا کیا ہے اور اس مقام پر اب جو سنیوں میں سے کچھ بھولنے والے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب سے انہیں کچھ کہلوانا چاہتا ہوں تَسْفِيَةَ مَا بَيْنَ سُنِّي وَشِيَةَ پیر آف گولڑا شریف کچھ لوگ آستانہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی آستانہ ہی نہیں یہ ان کی بات کون سنے گا یہ تو کسی پیر کے بیٹے نہیں یہ تو کسی بہت بڑے امام اور عالم کے بیٹے نہیں تو یاد رکھو دین شخصیات کا محتاج نہیں ہے اگر کوئی خادم بھی ہو مگر بات پیر میر علی شاہ کی لے کے کھڑا ہو جائے بات قرآن کی کرے سنت کی کرے تو اسے نہیں دیکھا جائے گا دیکھا یہ جائے گا کہ فرمان کس کا ہے تو میں ان سجادہ نشینوں کو پیروں کو جو بھول چکے ہیں اپنے اکابر کو اور آج روافض کی بولی بول رہے ہیں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی نے جب انما ولیوکم اللہ ورسولہو یہ آیت لکھی اور اس پر آپ نے تبصرہ کیا تبصرہ کرنے کے ساتھ لفظ کیا تھے کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں میں نے ابو حفظ سے سنا کہ وہ کہتا تھا بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل نہیں کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل نہیں کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ مرتدین میں نبی کا سا نبی نہیں تھے مگر پالیسی میں اتنی دو ٹوک پالیسی یعنی یوں لگتا تھا جیسے واہی پہ بنی ہوئی پالیسی ہے واہی کا دروازہ بند تھا مگر شک نہیں تھا ان کو مرتدین کے خلاف لڑنے میں کہ کہیں میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں سو میں سے ایک فیصد بھی شک نہیں تھا تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے غزوہ بدر اور ہدیبیہ وغیرہ کے بعد یہ جہاد بالمرتدین عظیم و شان واقعہ ہوا ہے اس کی عظمت کے مقابلہ میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ خبردار اس فتنہ ارتداد سے گبرانا نہیں ہے تو اس بنیاد پر کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی خلافت اور ان کا لوگوں سے بیعت لینا حق تھا اس لیے سب مومنین نے جن میں حضرت مولا علی بھی شامل تھے حضرت صدیق اکبر کو واجب العطاعت سمجھ کر اور خلیفہ مان کر اس واقعہ میں مرتدین کے خلاف جہاد میں ان کی بھرپور امداد کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان معاونین کی اس قدر اوصاف قرآنی آیات میں بیان کیے یحبوہم و یحبونہ کہ یہ جو جو ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہیں رب پہلے بتا چکا تھا یہ سارے وہ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ سے یہ سارے پیار کرتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ یحبوہم و یحبونہ کا شرف بخشا کہتے ہیں ووٹر کی پاور سے الیکشن کہ ووٹر کتنا عظیم ہے کہ ابو بکر صدیق کو ووٹ دینے والے خلافت کا وہ ہیں یحبوہم و یحبونہ یہ گولڑے کے پیر شاہ بول رہے ہیں کہ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ اس میرٹ پہ ہیں تو ان کا لیڈر کس میرٹ کا ہوگا یحبوہم و یحبونہ کا شرف بخشا حق تو یہ ہے کہ مہاجرین اولین اور انسار کے اس گروہ نے جن کی تعریف و توصیف جا بجا کلامِ الہی میں وارد ہے خلافت کے بارے میں جو کچھ کیا وہ حق تھا یعنی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جنہیں ان لوگوں کا جنہیں یحبوہم و یحبونہ رب کہہ رہا ہے کہ کوئی ووٹ بھی بھوگس نہیں یا کچھی عمر والا یا کچھی عقیدے والا اللہ کے میرٹ پہ اترنے والے پورے وہ ووٹ اور حق کیوں نہ ہو جب خود حق سبحانہو منتظم کار ہو یعنی پیر صاحب کہتے ہیں انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت خود نہیں کی رب نے کروائی ہے اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں کہ مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام وہ سر انجام دے رہے تھے اور یہ بھی آپ نے لکھا کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ جس بندے نے مار کھائی وہ صدیق اکبر ہے یعنی جیسے امام جعفر صادق یہاں ذکر کر رہے ہیں حضرت پیر میر علی صاحب انہوں نے بھی اس بات کو واضح طور پر اپنے لفظوں میں لکھ کر اس موقف کی ترجمانی کی کہ جو حضرت امام جعفر صادق پیش کر رہے ہیں اب دیکھو اول اول کے لفظ گنتے جاؤ کان ابو بکر اول من انفک ما لہو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اول من قاتل و اول من جاہد و کجال مشرکون فدربو النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بلغ آبا بکر الخبر فا اکبل یادو فطرک مکہ تا یقول ویلکم تقتلون رجلا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ و کجاکم من ربکم فترکو النبی و آخذ آبا بکر فدربوهو حتی ما تبین عن فوم وجه کہ چہرے کا ناک اور رخصار کا فرق ختم ہو گیا ساتھ نہیں تھے دوڑ کے دور سے آگے تھے مار کھانے کے لیے سرکار کے نام پر اور سرکار کی نموس پہ پہرہ دینے کے لیے آج نام نبی پہ جو پہرہ دے نام نبی پہ کتنی اس کی عظمت ہے تو جو ذات نبی پہ پہرہ دے رہا ہو وہ جسم جو عرش سے بھی مقدس ہے اس جسم کا اس ماحول میں یہ مولا علی کی گواہی کے مطابق اکلوتا پہرے دار اب اس پر کانا کان اول من جاہد فلہ و اول من قاتل ما رسول اللہ و اول من انفک مالہ و قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعانی مال کمال ابی بکر مجھے کسی کے مال نے وہ فیدہ نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے فیدہ دیا اب یہ دلیل رفضی کی ختم ہو گئی پھر بولا فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ تَرْفَتَعَيْن کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ جپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور مجدد دین و ملت آل حضرت امام محمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے المکانت الحیدریہ اور اس پر جواب بھی اترازات کی دیئے اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلسل ایمان تھا بوقت ولادت جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس پر مکمل دلائل دیئے اس رسالے کے اندر اب حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَسْنَا لَا عَبِيْ بَكْرٍ سَنَان یوغنی عن کلش ہے کہا رب نے ابو بکر صدیق کی وہ تعریف کی ہے کہ پیچھے کوئی تھوڑی نہیں رہ گئی یوغنی عن کلش ہے وہ ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے ان کو ایمانیات اور وفا کے مسئلے میں ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ قَالَذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ساتھ جاء کا فائل بیان کیا وَصَدَّقَ بِهِ أَبُو بَقْرٍ کہا یہ یوغنی عن کلش ہے ہر چیز سے بے نیاز کرتی ہے وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَذَبْتَا وَقَالَ أَبُو بَقْرٍ صَدَقْتَا وَقَالَ أَبُو بَقْرٍ امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ وہ ابو بکر ہے کہ جب سرکار نے فرمایا تھا کہ تم کوئی بھی ابو بکر کے مسئلے میں مجھ سے بات نہ کرنا ایک وقت تم سب کہتے تھے قَذَبْتَا کہ تم نے جھوٹ بولا ابو بکر اس وقت بھی کہتا تھا صدقتا فَنَازَلَتْ فِيْهِ حَازِ الْآیَا فرمایا ہم اہلِ بیعت بتاتے ہیں کہ وَاللَّذِ جَابِ صِدْق وَصَدَّا کبھی ہی کس کے بارے میں نازلو فرما آیت التصدیر کے خاصتا یہ صرف ایک بندے کے بارے میں ہے فَهُوَ التَّقِيُ النَّقِيُ الْمَرْدِيُ الْرَدِيُ الْعَدْلُ الْمُعَدْلُ الْوَفِي فرما ہے تقی ہیں صدی کے اکبر نقی ہیں صدی کے اکبر مردی یعنی جن کو رازی کیا گیا وہ ہیں صدی کے اکبر رازی ہیں صدی کے اکبر عدل ہیں صدی کے اکبر معدل ہیں صدی کے اکبر اور وفاؤں کی میراج ہیں صدی کے اکبر اور یہ دلائل میں آپ دیکھیں کہیں بھی امام جعفر صادق کی دلیل کا رد نہیں آگے سے آ سکا آگے بھاگتا رہا وہ اب کہتا فَإِنَّهُبَّ عَلِيٍّ فَرْضُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو فرض ہے قرآن میں ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں تجھ سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا قربہ میں مودد چاہتا ہوں یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربہ میں یہ ان کی محبت فرض ہے کہ مولا علی کی فرض ہے میں انکار نہیں کرتا تو کہا تو ابو بکر صدیق کی بھی تو فرض ہے آدھا فرض مانتے ہو آدھا چھوڑتے ہو کیسے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّا كَرَوْفُ الرَّحِيمِ یہ آیت پڑھی اب خود بتاتے ہیں فَأَبُو بَقْرِنْ هُوَ السَّابِقُ بِالْإِيمَانِ پہلے کون تھے کہ جن کے بارے میں کہا کہ بعد والے پہلوں کیا بغض نہ رکھیں وہ کس پہلے کا کہ رب نے ان کا بغض حرام کیا فَأَبُو بَقْرِنْ هُوَ السَّابِقُ بِالْإِيمَانِ فَلْإِسْتِغْفَارُ لَهُ وَاجِبُ وَمَحَبَّتُهُ فَرْزٌ وَبُغْضُهُ كُفْرٌ کہا یہ ابو بکر صدیق ہے کہ قرآن کہتا ان کی محبت فرض ہے اور ان کا بغض کفر ہے یہ ایک خطاب ہم پہلے بتا چکے ہیں جب امام زیر عبیدین کے پاس کچھ لوگ آئے عراق سے قَالُوا فِي عبی بَقْر وَعُمَر انہوں نے کچھ بکواس شروع کیے تو آپ نے فرما کہا تم مجھے یہ بتاؤ پہلے وہ آیت پڑھی جو مہاجرین کے بارے میں ہے تم ہو کہا نہیں نہیں ہمارے بارے میں تو نہیں پھر وہ پڑھی جو انسار کے بارے میں ہے تم ہو نہیں نہیں ہم تو بعد میں آئے کہا یہ دو میں نے تم سے پوچھیں تمہارا جواب تم نے کہا نہ انسار والی تمہارے حق میں ہے نہ مہاجرین والی تمہارے حق میں ہے تو فرما تیسے لئے کا فیصلہ میں تمہیں سناتا ہوں وَاللَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ یہ ہے قیامت تک کہ مسلمانوں والی پہلی تم کہتے ہو تمہارے بارے میں نہیں دوسری تم کہتے ہو تمہارے بارے میں نہیں تیسری میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں نہیں کیونکہ وہ قیامت تک کہ مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض نہ ہو یہ کشف الغمہ رافضیوں کی کتاب اس میں لکھا ہوا اب یہاں پر بغضہو کفرن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا بغض کفر ہے اور یہاں میں ان کھوکلے خطیبوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو لفظ در اور گھر والے بول کے اور گھر سے مراد در سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو لے کے تو ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں گھر والوں کو بھی مانتے ہیں تو یہ صحابہ و قرابہ ہیں گھر والے در والے سے یو فرق تم لوگوں کو سمجھا رہے ہو ارے کسی کے در والوں کو نہ مانے کفر نہیں ہوتا ابو بکر کو تھوڑا سا بھی نہ مانے تو کفر ہوتا ہے اور کسی کے در والوں کا بغض رکھ لے کچھ نہیں ہوتا لیکن ابو بکر صدیق کا بغض رکھیں تو قرآن کہتا ہے کفر ہوتا ہے لہٰذا یہ لازم و ملزوم محبت ہے آپس میں صحابہ و اہلِ بیت رضی اللہ و تعالیٰ عنہم کی کہ سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے اب رافضی اگلی دلیل کی طرف کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ و تعالیٰ عنہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی ابباجی مولا علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہم وہ ان دونوں سے افضل ہیں تو کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہم کی کہ وہ جنت کے سرداروں سے بھی افضل ہیں یہ رفضی نے دلیل اپنے موقع پر پیش کی کالالہو جعفر رضی اللہ و تعالیٰ عنہم لے ابی بکر اندلہ افضل من ذارک دیکھو آل نبی آج لوگ یوں باتیں کرتے ہیں جیسے ایمان کا معاملہ ہی نہیں کوئی قومیت پرستی کا معاملہ ہے یہ ہے دین امام جعفر صادق بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پیار کا تقاضہ یہ ہے کہ سرکار کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے حالانکہ وہ خاندان نبوت ہیں اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ صدیق اکبر رفضی کہتا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہنے لگے سنو حدہ سانی ابی ان جدی ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے میرے ابا جی نے بتایا میرے ابا جی نے میرے دادا جی سے سنا اور میرے دادا جی نے خود مولا علی سے سنا کنتو اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا وَلَيْسَ اِنْدَهُ غَيْرِ اور کوئی بھی نہیں تھا سرکار کے پاس میرے سوا اِذِتْ طَلَعَ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ اچانک دونوں شخصیتیں آگئیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما فَكَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَا عَلِيُّ حَازَانِ سَيِّدَا كُهُولِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَشَبَابِهِمَا فرمایے علی یہ دونوں جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں اور جنت میں جو بڑی عمر والے ہوں گے ان کے بھی سردار ہیں اب آگے بات کرو فِي مَا مَدَا مِن صَالِفِ الدَّهْرِ فِي الْأَوَّلِين وَمَا بَقِعَ فِي غَابِرِهِ مِنَ الْآخِرِين إِلَّا النَّبِيِّين وَالْمُرْسَلِين فرمایے سوائے نبیوں رسولوں کے سب کے سردار ہیں لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ مَادَا مَحَيَّن علی جب تک یہ دونوں زندہ رہیں کسی کو نہ بتانا کہتے ہیں فَمَا اَخْبَرْتُ بِي أَحَدًا حَتَّ مَاتَا دونوں کا وصال ہو گیا ہے تو پھر میں اپنے گھرونوں کو بتا رہا ہوں یعنی بہت سے امور پر وہ لیمٹیڈ تھے کہ کب بتانا ہے کس وقت بتانا ہے کس کو بتانا ہے تو کہا میں ان دونوں کے وصال کے بعد جو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میں بتا رہا ہوں تو دیکھو یہ یقیناً حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں یقیناً ان دونوں سے مولا علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں لیکن ابو بکر و عمر تو سب سے افضل ہیں سوائے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے قال الرافضی اب اس نے اصل مسئلے سے ہٹ کے مزید سوال شروع کر دیئے فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُو فاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ام آئیشہ تو بِنْتُ عبی بَكَر یہ بتاؤ کہ ان میں سے افضل کون ہیں فاطمہ بنتِ رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام آئیشہ تو بِنْتُ عبی بَكَر یعنی یہ تقابل میں اس نے واضح طور پر کہا ایک طرف بنتِ رسول علیہ السلام ہے اور دوسری طرف بنتِ عبی بَكَر ہے بتاؤ ان میں افضل کون ہیں جواب بھی دیا اور جواب دینے کا طریقہ بھی سکھایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اتنا پڑھ کے پھر حامین والکتاب المبین اب تم بتاؤ ان میں سے افضل کون ہیں دو آیات یعنی سورہ یاسین کے شروع کی اور حامیم السجدہ اس کی شروع کی پڑھ کے آیت تو کہا یعنی اتنا پڑھ کے چپ کر گئے اب وہ بولا کہتا ہے سمجھے نہیں ہو کہ میں نے پوچھا کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں سیدہ فاطمہ اور سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے افضل کون ہے تم قرآن کی حیاتیں پڑھ رہے ہیں فَقَالَ لَهُ جَعْفَرْ امام جعفر صادق نے کہا بھگوتر تجھے جواب تو دے دیا ہے آیات پڑھ کے تجھے جواب دے دیا ہے اب یاسین اور حامیم ان میں سے کسے تم ترجیح دوگے سب ہی شان والی ہیں فَقَالَ لَهُ الجَعْفَرْ آئِشَةُ بِنْتُ عَبِي بَكَرْ کہا صرف یہاں تک نہ رہو آگے بھی تو بولو نا زوجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَاہُ فِي الْجَنَّةِ کہ آئیشَةَ بِنْتِ عَبِي بَكَرْ جو زوجہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سرکار کے ساتھ ہوں گی جنت میں وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سیداتو نسائے اہل الجنہ ادھر میت بیان کی ادھر سرداری بیان کی سیادت بیان کی اور بیماری والوں کا علاج اس وقت بھی ساتھ کیا فرما اتَّائِنُوا عَلَى زَوْجَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَانَهُ اللَّهِ کہا جو زوجہِ رسول علیہ السلام پہ تنقید کرے اس پہ اللہ کی لانت ہو وَالْبَاقِضُ لِعِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَزَلَهُ اللَّهِ جو سرکارِ دو عالم سر سلم کی شہزادی کا بغض رکھے اس پہ بھی لانت ہو اللہ اس کو رسوا کرے یہ ہے سننی سینہ یہ ہے تھرما میٹر یہ ہے روافض اور خوارج کے درمیان فیصلہ کن مناظرہ امام جعفر صادق کا اب روافضی اگلے مسئلے پہ چلا گیا حکمت یہ تھی کہ ساری باتیں بعد میں ہونی تھی کہتا ہے عائشہ تو قاتلت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو وہی زوجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی عائشہ صدیقہ عائشہ جو مولا علی سے جنہوں نے لڑائی کی تھی چلو زوجہ رسول علیہ السلام تو ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لڑائی کی تھی یعنی جنگ جمل کا حوالہ دیا اب امام جعفر صادق کو غصہ آیا فَقَالَ لَهُ الْجَعْفَرَ نَام وَيْلَكَ تُو تَمَاح ہو جائے قَالَ اللَّهُ تَعْلَى وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعْزُو رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیاء والے ہو قیامت تک کے لوگو تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو عذیت پہنچاؤ لہٰذا یہ جو زوجیت والی نسمت ہے یہاں زوجہ کا معاملہ خود زوج کی طرف آتا ہے غیرت کا اور تم اس زوجیت کے لحاظ سے اس کو عام سی چیز سمجھ رہے ہو یعنی وہ اجتحادی معاملہ ان کا تھا لیکن اس سے کوئی آئیشہ صدیقہ سرکار کی زوجیت سے تو نہیں نکل گئی کہ ان کا شرف ختم ہو گیا ہو ہرگی زیسا نہیں اس جواب پر آپ نے پہلی بار اس کو کہا ویلہ کا کہ تو تباہ ہو جائے کہ تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ کبھی کبھی مناظرے میں مخاطب کو ویلہ کا بھی کہنا سنت حضرت امام جعفر صادق ہے یہ جو تم چار یار کہتے ہو چار چار کرتے ہو کیا چاروں کی خلافت کا ذکر ہے قرآن میں پھر وہ کہتا تھا ایک خلافت ہے کالا نام آپ نے کہا تو صرف قرآن کی بات کرتا وفی التورات والانجیل ان چاروں کی خلافت کا تو تورات میں بھی ذکر ہے انجیل میں بھی ذکر ہے اب یہ دلائل اقتصار سے آپ نے پہلے پڑھا اللذی جعلكم خلاف الارد ورافع بعدکم فوق بعد دراجات ایک آئے ام من یجیب المتر اذا دعاو یکشف السوء ویجعلو کم خلافاء الارد دوسری آئے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْدِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الْلَّذِرْتَ دَالَهُمْ تیسری آیت تین آیتیں جب پڑھیں قَالَ الرَّافِذِيَبْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّىٰهِ فَأَيْنَا خِلَافَتُمْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ ان میں طورات والی کونسی ہے یہ تو تم نے قرآن کی پڑھی یعنی اس نے بھی پورا در پیتھا کہ کہیں سے گنجائش ملے تو اب اس جواب پر اس نے نقد وارد کیا پہلی بار کہ تم نے خود کہا کہ صرف قرآن میں نہیں تورات زبور انجیل میں ہے تو آیتیں تو قرآن کی پڑھ رہے ہو کہا ہے ان چاروں کی خلافت تورات میں اور انجیل میں قَالَ لَهُو جَعْفَرْ آپ نے فرمایا سنو محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَا أَهُمْ آگے مانا کیا اَبُو بَكْرٍ اَشِدَّا وَلَا الْكُفَّارِ اُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ عُثْمَانُ بِنُ عَفْفَانِ تَرَاهُمْ رُكَّانْ سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهُ وَرِدْوَانَ عَلِيُّ بِنُ عَبِي طَالِبِ چاروں سی ماہم فی وجوہہم من آثار السجود اصحاب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا علیکہ مَا سَعَلْهُمْ فِي الطَّورَات وَمَا سَعَلْهُمْ فِي الْإِنجِيل کہا یہ ہے تورات یہ ہے انجیل اب اس کے بعد ابھی مناظرہ جاری تھا قَالَ الرَّجُلْ يَبْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَاظَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ نَعْمُ یعنی یہ وہ میں اختصار سے کر رہا ہوں کہ یہ چاروں کی جب انہوں نے شان بیان کی کہ اس طرح آئیں گے قیامت کے دن اٹھیں گے کہ سب سے پہلے زمین سے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پاک سے نکلیں گے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پہ ساتھ اٹھیں گے یہ میدانِ معاشر کا منظر پھر کہا کہ عمر فاروق آئیں گے اور رگوں سے خون بہ رہا ہوگا پھر وہ آئیں گے اور ان کی رگوں سے بھی خون بہ رہا ہوگا سمہ ید علی بن ابی طالب فیعتی وعداجو تشغب و دمن وہ آئیں گے اور ان کی رگوں سے بھی خون شہادت کا بہ رہا ہوگا اب ایسی صورتحال میں وَيُوْقَافُ أَمَامَ الْعَرْشِ فَرْمَا ان لوگوں کی جلوہ نمائی بڑی عظیم ہوگی کیامت کے دن یہاں اس نے سوال کیا یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزا فی القرآن یہ قرآن میں جو آپ بیان کر رہے ہیں کالا نام رہاں قرآن میں ہے علم علمِ اہلِ بیت ہے قامت کے دن لیا جائے گا نبیوں کو وَشُحَدَاء لیا جائے گا شہداء کو کون ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم فرمایا یہ قرآن میں ہے یہ ہے شہداء اولین جن کو لیا جائے گا فَقَالَ الرَّافِدِي یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَيَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتِي مِمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ مِنَتْ تَفْرِيقِ بِيْنَ عَبِي بَكْرِمْ وَ عُمْر وَ عثمان وَ علی یہ جو میں جرم کرتا رہا ساری زندگی کہ میں فرق کرتا رہا ان میں کہ یہ آپس میں مخالف ہیں اور میں مولا علی کو سب سے افضل مانتا رہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یہ مناظرے کا اختتام ہونے لگا ہے قَالَنَعَمْ بَابُ تَوْبَةِ مَفْتُوحًا کہا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے فرق قسمت والا تھا کہ تُو جعفر صادق کے متھے لگ گیا اِنَّكَ لَوْ مُتْتَوَانْتَ مُخَالِفٌ مُتْتَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَانْتَسَنَاتُكَ مِثْلْ عَمَالِ الْكُفَّارِ حَبَعَمْ مَنْسُورًا اگر توبہ کیے تم مر جاتا تو تُو کافروں کے ساتھ ہوتا جہنم میں اور تجھے کسی نیکی کا ثواب نہ ملتا جیسے کافروں کو نیکیوں کا ثواب نہیں ملتا لہٰذا توبہ کا دروازہ مفتو ہے اور تم توبہ کر لو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ ہے اور ہمیں شرف حاصل ہے تحدیث دعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ شاید اس صدی میں پہلی بار یہاں ہی بیان ہو رہا ہوں اور اس پر میں پیش کر کے قائم ہوں ان دلیلوں پر انشاءاللہ یہ جو آ رہا ہے تیس فروری کا سیمینار عدالت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی باغِ فدق سیمینار یہ جو چوہڑوں سے بہر نکل کے فدک فدک کر رہے ہیں مینڈک چینلوں پہ ہوں یا کہیں باغِ فدق کا مسئلہ انشاءاللہ پورا سیمینار اس موضوع پہ ہم کریں گے باقی مسئلہ بھی طالب پر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو ایران تک سن رہے ہیں سارے کان کھول کے سنیں اور جو ان کے پالتو ہیں وہ بھی سنیں مجھے نہ دیکھو یہ سنو باقی مسئلہ بھی سنو ربِ کعبہ کی قسم جو میرا موقف ہے وہ میرا ہی نہیں حافظ الحدیث کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں شیرِ ربانی کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں وہ امام احمد رضا بریلوی کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں وہ مجدد الفیسانی کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں وہ چشتیوں کے سب سے بڑے پیر پیر پتھان خاجہ شاہ سلمان توسمی کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں وہ تحاوی کا بھی ہے وہ تحتاوی کا بھی ہے وہ اسکلانی کا بھی ہے وہ کستلانی کا بھی ہے وہ امام مالک کا بھی ہے وہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہے وہ امام حسن کا بھی ہے وہ امام حسین کا بھی ہے وہ صدیق اکبر کا بھی ہے وہ مولا علی کا بھی ہے وہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اور وہی بات رب کے قرآن میں آئی ہے میرا مسئلہ ہوتا ذاتی کوئی بات نہیں تھی مجھے کوئی ازار گالیاں دے جیسے ہر کسی برے سے گالی لینا یہ تو میرا ہی حصہ ہے اب کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو چپساد کے بیٹھے ہیں جبکہ حملہ چودہ صدیوں پہ ہے کہ جو ابو طالب کو کافر مانے وہ کافر ہے اسے مسلمانوں کی چودہ صدیوں پہ فتوہ لگ رہا ہے داتا صاحب پہ لگ رہا ہے خاجہ صاحب پہ لگ رہا ہے شاہ سلمان توسری پہ لگ رہا ہے بہودین زکریہ ملتانی پہ لگ رہا ہے ہزار ہاں فقہاں ہزار ہاں سوفیاء ہزارہ مفسرین محدثین کوئی شعبہ ہے ہی نہیں امت کا جنہوں نے یہ موقف نہ اپنایا ہو اور اب یہ کیا پدی کیا بدی کا شوربہ مو اٹھا کے سارے بول رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ علم ہوتا کیا ہے چوان کرمے کے درسنگ نحاس زمین و آسمان او حماس لہٰذا میں ان کو طلب کر رہا ہوں اپنا سب سے بڑا موین کریں اور میرے سامنے بیٹھ کے لائیو بتائیں کہ ان کی دلیل کیا ہے اگر یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے میں چھوڑوں گا پھر بھی نہیں میرے پاس ہزار ہاں دلائے لیں اور میں اگر پیش کرتا ہوں تو پانچ مہینے لگ جائیں گے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے یہ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ یہ سارے کیاس آتے فاسدہ جہاں آئیت ہو مقابلے میں کیاس نہیں آتا جہاں حدیث ہو مقابلے میں کیاس نہیں آتا مولا علی رضی اللہ تعالی نے تو سمجھائی یہ تھا فرمایا اگر اکل کی بات کریں کیاس کی تو پھر تو ہمیں مسہ موزے کے نیچے کرنا چاہیے جہاں مٹی لگتی ہے لیکن ہم نیچے نہیں کرتے اوپر کرتے ہیں کیونکہ شریعت نے اوپر کہا ہے جو روافظ سے چاٹ چاٹ کے اور پھر آج پورے اسلام پر آ کر حملہ کر رہے ہیں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ٹھیک ہے میں کوئی گدی نشین نہیں میں پیر نہیں میں کوئی پورا عالم بھی نہیں لیکن میں چوکی دار میں ضرور ہوں مجھے کوئی خطرہ نہیں میرے ایک بھی ہاتھ نہ چومے خدا کی قسم مجھے کوئی خطرہ نہیں ایک بندہ بھی میرا جلسہ سننے نہ آئے مجھے کوئی خطرہ نہیں ایک بھی میرا شگرد نہ بنے مگر میں قیامت کے دن شرمندہ ہو کے نہیں جانا چاہتا کہ تم تھے اور دین پر حملہ ہوا اور تم صرف اس لیے چپ رہے کہ مقبولیت میں فرقا جائے گا لوگ ہاتھ نہیں چومیں گے آپ وہ بگوڑے کہہ رہے ہیں کہ اشرف جلالی کا بائیکارٹ کرو تو ہمیں ایسے بائیکارٹ جوتے کی نوک پر امریکہ جیسے کروڑوں ہمارے جوتے کی نوک پر ہم غلامِ آلِ نبی کے ہم غلامِ صحابِ نبی کے خدا کی قسم اگر دل نے آلِ نبی سے پیار نہ کرنا ہوتا تو کتوں کے آگے ڈال دیتے ہمیں ایسے دل کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر مختار سکفی جیسے لوگ جو آل کو بہانہ بنا کے اسلام پہ حملہ کر جائیں اور داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامشا جا اتاریں ہم ان کی دھاندلی نہیں چلنے دیں گے اور ان کا انشاءاللہ پورا حساب ہوگا آپ بیدار رہیں تیار رہیں وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی